قرآن حکیم میں علمی ذہن بنانے کے لئے کچھ بنیادی اصول دیئے ہیں آج ہم ان بنیادی اصولوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے یہ بنیادی اصول لے کر کے آج جائیے پہلا بنیادی اصول علمی ذہن بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے ہاتھوں برحانہ کم انتندم سادتی اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو دعویٰ کا پروف لاؤ دعویٰ کا ثبوت لاؤ کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہ قبول کیا جائے یہ قرآن حکیم علمی ذہن بنانے کے لئے ایک بنیادی اصول بتاتا ہے کتنا جاندار اصول ہے کہ کوئی بات تم تک پہنچے فوراں تسلیم نہ کر لو بلکہ کہنے والے سے اس کی دلیل مانگو ہاتھوں برحانہ کم انتندم صادتی کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے قرآن حکیم علمی ذہن بنانے کے لئے اس بنیادی اصول سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم تقلید اور جمعود نہیں بلکہ تحقیق کے میدان میں اترو تحقیق ہی علم کے راستے کھولتا ہے علم کے دروہ سے واہ کرتا ہے پہلا اصول کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے کوئی بات بولی جائے تو دلیل کا مطالبہ کیا جائے یہ کہاں ہے قرآن میں حدیث میں یا دنیا کی کوئی بات تو کس فلوسفر نے کہا ہے کس سائنٹسٹ نے کہا ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا اصول کہ جہاں یقین آ جائے وہاں گمان کو مسترد کر دیا جائے کتنی امدہ بات کہی گئی ہے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے سیاک میں کہی گئی ہے یوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زن کے مقابلے میں یقین کو لائے گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ قول دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مصیب نے مریم کو قتل کر دیا ہے لوگ اس بارے میں مختلف ہیں اب قرآن حکم بولتا ہے ما لہم بہی من علم ان کے پاس علم یقینی نہیں ہے اللہ تباہ زن سوائے گمان کی پیروی کے وما قتلوہ یقینہ یقینن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے انہیں سولی نہیں دے سکے ہیں یہ یہ آیت کریمہ بتا رہے ہیں کہ جب یقین آ جائے تو یقین کے مقابلے میں گمان کو مسترد کر دیا جائے کتنی امدہ بات کہی ہے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے اچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس آپ کے پاس سینے پر ہاتھ باندنے کی دلیل ہے تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندنے کی دلیل ہے اچھا آپ کے پاس آمین بلجہر کی دلیل ہے تو ہمارے پاس آمین دھیرے سے بولنے کی دلیل ہے ارے کون کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یقین کے درجے میں ہے تیرے دلیل میں زوف ہے اور قرآن حکم خود کہہ رہا ہے کہ یقین جب آ جائے تو گمان کو لاکھ مار دیا جائے گمان کو مسترد کر دیا جائے اگر حدیث صحیح آ جائے تو حدیث صحیح کے مقابلے میں دلیل ضعیف کو حدیث صحیح کو مسترد کر دیا جائے یہ قرآن حکم کا بیان ہے قرآن حکم کا حکم ہے اب یہاں حدیث صحیح موجود ہوتی ہے ضعیف حدیث کو اوپر عمل کرتے رہتے کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلیل ہے ہمارے پاس بھی دلیل ہے قرآن حکم بولتا ہے جب یقین آ جائے تو گمان کو لاکھ مار دیا جائے گمان کو مسترد کر دیا جائے ان کے پاس یقین نہیں ہے سوائے گمان کی پیر بھی کے یعنی یقین آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے یہ دوسرا اصول ہے دیسرا اصول قرآن حکم اددارہ ہے علمی ذہن بنانے کے لئے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدہ اور تجربہ کا مطالبہ کیا جائے بڑی ہی امدہ بات ہے بڑی ہی امدہ بات ہے محسوس چیزوں میں جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں دکھائی دیتی ہیں محسوس چیزوں میں مشاہدہ کا اور تجربے کا مطالبہ کیا جائے محسوس چیز کے بارے میں کوئی کچھ بول لاؤ تو آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ کو مشاہدہ ہے اس کا آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے آپ کو تجربہ ہے لیب میں لے جا کر کہ آپ نے تجربہ کیا ایکسپریمنٹ کیا ہے آپ نے اس سلسلے میں قرآن حکیم نے ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے میرا خیال ہے کہ یہ ٹکڑا پورے ڈاروینیزم کا رد ہے ڈاروین کے بارے میں آپ جو کچھ پڑھیں گے اس کے رد میں یہ آیتِ کریمہ بلکہ آیتِ کریمہ کہ یہ ٹکڑا پورے ڈاروینیزم کے رد کے لیے کافی ہے ڈاروین کیا کہتا ہے کہ ایک جاندار کیڑا مختلف مدارش تیہ کرتے ہوئے بندر کی حالت میں آیا بندر بن گیا ہے اور بندر نے مختلف مدارش تیہ کرنے کے بعد انسانیت کا قالب اختیار کر لیے تو کیڑے نے مختلف مدارش حیوانیت تیہ کرنے کے بعد بندر کی شکل میں آ گیا اور بندر لاکھوں سال گزر جانے کے بعد انسان کی شکل میں آ گیا بندر نے انسان کا قالب اختیار کر لیا یہ ڈاروینیزم کا پروپیگنڈا ہے یہ پروپیگنڈا ہے یہ چیز بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے انسان پہلے کیڑا تھا پھر بندر بنا بندر سے پھر انسان بنا یہی بات تو مشرقین بھی بولتے تھے کیا بولتے تھے وَجَعَلُ الْمَلَاءِ عَبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَا ثَا مشرقین یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں مونس ہیں یہ اب اللہ فرما رہا ہے ان کے اس عقیدے ان کے اس خیال کے رد میں تم کہتے ہو کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا مونس ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں مونس نہیں ہیں مذکر ہیں یہ عباد الرحمن عباد الرحمن ہیں یہ تم کہتے ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں بتاؤ جب ہم ان کو بنا رہے تھے تب تم وہاں حاضر تھے اشہدو خلقہم کیا ان کی تخلیق کا تمہیں مشاہدہ ہے اللہ کیا بات ہے اور یہی بات ڈاروین سے کہی جائے کہ جب بندر انسان کے قالم میں آ رہا تھا اللہ کے بندے توہاں موجود تھا تیرا مشاہدہ ہے تیرا تجربہ ہے ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں صرف اور صرف سوکوتھے خاموشی ہے ڈاروین کے پاس بھی سوائے خاموشی کے کچھ نہیں ہے اور مشرقین کے پاس خاموشی کے سوائے کچھ نہیں تھا اللہ نے اتنا فرما اشہدو خلقہم جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے مذکر یا مونس تو تم لوگ حاضر تھے وہاں تمہارا یہ مشاہدہ ہے ایسے ہی ڈاروین سے پوچھا جائے کہ جب بندر انسان کے قالم میں آ رہا تھا انسان جب بن رہا تھا تو انسان بنتے وقت توہاں موجود تھا تیرا مشاہدہ ہے ظاہر ہے کہ کوئی سائنٹس ایسی بات نہیں کہہ سکتا پورے ڈاروینزم کے رد کے لیے آیت اے کریمہ کا یہ ٹپڑا کافی اور شابی ہے اشہدو خلقہم تو یہ تیسرا اصول ہے بنیادی علمی ذہن بنانے کے لیے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدہ اور تجربہ کا مطالبہ کیا گیا ہے